ہم اہلِ زاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے ان دنوں میرا پوتا وہ بڑا ہو گیا تو عجیبی طرح کے سوال کرنے رکھا ظاہر ہے ان کو بڑا حق پہنچتا ہے سوال کرنے کا تو اس کی ماں نے کہا کہ تمہاری اردو بہت کمزور ہے تو تم اپنے دادا سے اردو پڑھا کرو وہ انگریزی سکول کے بچے ہیں اگل ان کو اتنی اردو تو آتی ہیں خیر وہ کچھ پڑھنے لگا تو پھر اردو کے دوران کچھ اور طرح کے سوال بھی کرتا ہے تو وہ پرسوں اس سے پوچھ رہا تھا کہ زیادہ یہ عام دو رفت جو ہے وہ اس نے نیا نیا لفت پڑھا تو عام دو رفت میں عام طور پر کتنا فاصلہ ہوتا ہے تو یہ ایسی کبھان کی بات تھی کہ اب میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا اس کو پھر اس نے مجھ سے کہا کہ یہ کوئی ایسی کتاب ہے نفسیات کی جس میں آدمی کو پرکھنے کے ایک اچھے سے اور آسان سے طریقے ہو تو میں نے کہا کہ بھئی آدمی کو پرکھنے کی تمہیں کی ضرورت اس نے کہا پتا چلے کہ مدد مقابل کیسا ہے کس طرز کا ہے جس سے میں دوستی کرنے جا رہا ہوں یا جس سے میری ملاقات ہو رہی ہے میں اس کو کس ٹچ سٹون پر کس کسوٹی پر کس لٹمس پیپر کے ساتھ چیک کروں تو میں نے کہا میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر تم چاہتے ہی ہو تو ظاہر ہے نفسیات کے علم میں بہت ساری ایسی کتابیں کہ how to understand people how to check human beings بے شمار ہیں لیکن وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اتنے ٹھیک نہیں جتنی عام طور پر سمجھی جاتی ہیں ہماری استاد تو ہماری تائی تھی میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا لیکن آپ میں سے شاید بہت سے لوگ نئے ہوں تو ان کو بتا نہ ہو وہ ہمارے گاؤں میں اسے ہم تائی کہتے تھے اور سارا گاؤں ہی اسے تائی کہتا تھا بڑے بھی اور چھوٹے بھی تو وہ ہمارے ایک بہت بزرگ تیلی تھے جو فوت ہو گئے تھے میری پہلے اس سے پہلے ان کی بیوہ تھیں تو ایک تائی ہماری تیلن تھی تیل نکالتی تھی اور کچھی گھانی کا خالص حرصوں کا تیل بیچتی تھی سارے گاؤں والے اس سے تیل لیتے تھے بیل چلاتی تھی بڑی لٹھ جو بہت مشکل ہوتی نکالنی وہ اکیلی اور نکالتی میں جب اس سے ملا تو اس کی عمر اسی برستی تھی اور میں آٹھویں جماعت میں پرتفا لیکن مجھے اس کی شخصیت نے متاثر بہت کیا اور پھر وہ اتنی خوش مزاج اور اتنی خوشی عطا کرنے والی اور خوش وقتی کا سامان مہیا کرنے والی کہ شام کے وقت بزرگ ہندو سکھ سب اس کے پاس جمع ہو جاتے تھے کہ ہمیں کوئی دانشکی بات اس کے ہاں سے ملے گی اور ایک طرح سی ہی سمجھئے کہ اس کا گھر کوفی ہاؤس تھا جس میں ذہین سمجھدار لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے تو میں نے تائی سے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ تیری زندگی جو گزری ہے جس کا میں تو شاہد نہیں ہوں کس قسم کی تھی تو اس نے کہا میں چھبیس برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد اب میری عمر دیکھ لو تمہارے سامنے ہی سی برس کی میں ایسے ہی رہی لیکن میں کڑوی بہت تھی اور میں تلخ بہت تھی جب میں بیوہ ہوئی میں خدا پہ بھی تنقید کرتی تھی حالات پر بھی وقت پر بھی لوگوں پر بھی اور وہ میری کرواہت میں مزید اضافہ ہوتا رہتا تھا اور میری شخصیت کو وہ سکون نہیں ملتا تھا جس کی میں آرزو منتی لیکن میں ہر بندے کو اچھی طرح سے کھڑکا دیتی تھی اور وہ شرمندہ ہو کر اور بیچارہ گھبرا کر میرے یہاں سے رخصت ہوتا تھا تو میں نے ایک روز یہ فیصلہ کیا اب اس میں اللہ نے فیصلے کی بڑی صلاحیت دی تھی کہ اگر مجھے آدمیوں کو سمجھ نہیں ہے اگر مجھے ان کی روحوں کے اندر گہرے طور پر اترنا ہے تو میرا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ میں ان پر کرسٹیزم کرنا تنقید کرنا نکتہ جینی کرنا چھوڑ دوں جب آپ کسی شخص پر نکتہ جینی کرنی چھوڑ دیتے ہیں اس پر تنقید کرنی چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں نقص نکالنے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آدمی سارے کا سارا آپ کی سمجھ میں آنے لگتا ہے اور ایکس رے کی طرح اس کا اندر اور باہر کا وجود آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا اب یہ اس کا بھی فلسفہ تھا اور کچھ بڑوں سے جو اس نے حاصل کیا تھا وہ بھی تھا تو میں کوئی ایسا مشکل مسئلہ ہونا تو اس سے ضرور ڈسکس کرنا کہ اس کو کیسے کیا جائے کہلا میں ہی نہیں سارے ہی کرتے تھے تو اس کا فلسفہ یہ تھا کہ کسی کی خرابیاں تلاش کرنے کے بجائے اس کی خوبیوں پر نظر رکھی جائے اور ظاہر ہے کہ آدمی وہ کہتی تھی خوبیوں پر نظر نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن ڈھونٹ نہیں چاہیے اور وہ تائی ایک وحد فرد ایسی تھی جو کہ برے سے برے آدمی میں اور برے سے برے وجود میں اور بری سے خوبی تلاش کر لیتی اور تو میرا بھائی جو مجھ سے دو جماعت آگے تھا وہ بھی بڑا تنگ تھا اس تائی کی اس روئیے سے ایک میں وہ ذہین آدمی تھا ایک میں اس نے ایک ترقیب سوچی اس نے کہا یار میں تائی کو فانسنا ہوں یہ تو بلکل انپر ہونے کے باوث ہم سے بہت آگے چلی جاری ہے تو میں نے ایک آج قویز بنایا ہے اور یہ لے کے چلتے ہیں اس کے بعد لیکن تم بہت سنجیدہ رہنا اور مصمسی شورد جیسے کہتے ہیں مسکمینے بن کے کھڑے ہو جانا اور اپنا آپ شو نہیں میں نے کبھر چاہے کیونکہ یہ ہر چیز کی تعریف کرتی کبھی آج تک اس کو کسی میں نقص نظر نہیں آیا تو زندگی کا مزہ کیا کہ نقص کے بغیر آدمی زندگی بسر کرتا چلا جائے اردگرد پروس میں عورتیں آباد ہوں اور ان میں نقص نہ نکالے آدمی بی بیاں تو فوراں گھٹکی کھول کے دیکھتی ہیں کہ کس کے گھر میں کون آیا کون گیا اور فٹا فٹ نقص مکالنے کے لئے خرابی وضاعت سے پیش کرنے کے لئے ان کو جگ اچھا ہی خیر جی ہم گئے تو میرے بھائی نے بہت عدب کے ساتھ اس سے کہا اور خوش تھا کہ اب تائی پھنس جائے گی کہنے لگا تائی یہ شیطان کیسا ہے تائی کہنے لگا یہ تو ابلیس اور کہنے لگا ہاں ہائے ہائے کہنے لگی صد کے جمع بڑا ہی مینتی ہے جس کم دا تہیہ کر لے اس کو چھوڑتا ہی نہیں پورا کر کے دم لیتا ہے تو کہنے لگی کیا کہنے اس کے وہ تو جو ہماری طرح سے نہیں ہے کہ آدھا دل در آدھا دل اس نے جو نیم کلا لیا جو پکا دل میں دھا لیا وہ پورا کر کے چھوڑتا ہے میں بھائی سے کہا کہ آجاؤ یہاں ہماری دال نہیں گلے گی یہ اور طرح کی یونیورسٹی ہے اور اس یونیورسٹی کے پڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے تو میں اپنے پوتر سے یہ کہہ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا وقت گزر گیا اب تائی اس جہان میں نہیں موجود لیکن میں اس سے اپنے حوالے سے اور اپنے رشتے سے بات کر رہا تھا کہ آدمی کو اپنے آپ کو جاننے کے لیے دوسرے آدمی کے آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جب تک آپ دوسرے مرر کو نہیں بنائیں گے شکل آپ کی نظر اپنی ذات کو نہیں آئے گی اگر آپ اس کے اوپر کالک ملتے رہیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی ایک ہماری ہوتی تھی بڑی آبا صفیہ وہ آیا کرتی تھی ملنے ہم سے تو میری آپا تھی بڑی ان کی اس حیلی تھی تو سانچ والے گھر کی عورت نے کپڑے دھو کے اس زمانے میں کپڑے ہاتھ سے ہی دھوتے تھے لکڑی کا ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جیسی سابن لگا کے تو نچور کے اس نے تار کے رسی کے اوپر کپڑے ڈالے ہوئے تھے تو آپہ سب یہ نے کہا کہ ہم ہم اہدر آؤ کپڑے دیکھو کتنے گندے دھوئے بھی ہیں اور ان کے اوپر ویسی لکینیں پڑی ہیں ویسی گندے ہیں تو میری آپا بچاری نے کہا کہ نینی ٹھیک آؤ ہم دوسرے کمرے میں چلیں کوئی ایسی ان کی تربیت تھی کہ زیادہ چگلی میں داخل نہ ہونا لیکن وہ چھوکے خرابی پن پوائنٹ کرنے والی تھی تو انہوں نے کی تو وہاں پر ایک ہماری اور خوادہ ہوا کرتی تھی پان کھاتی تھی بہت تو وہ آگی سے نے کہا بیٹی اس کے کپڑے جو گندے نظر آتے ہیں تو یہ تمہیں میں صاف کر دیتی ہوں بہت اچھے لگیں گے اس نے وہ جو کھلکی میں سے دیکھ رہے تھے گلہ کپڑا لے کے شیشوں پہ پھیرا کہنے لگی لو آپ دیکھو کپڑے کیسے اچھیں تو یہ لکیریں تو تمہاری آنکھوں میں پڑی ہوئی ہیں اور گردہ لود شیشے میں سے اس کو دیکھ رہی ہو تو گندے ہی نظر آئیں گے تو جب بھی آدمی یہ ہمارے میں اتفاق سے یہ زیادہ اب ہونے لگا ہے کرٹسزم کچھ ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے کچھ ہماری تعلیم بھی ایسی ہے کچھ ہم ایسے ویسٹ اورینٹیڈ ایڈیوکیٹڈ لوگ ہو گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کرٹسائز ہر بات کو اس کے اوپر احتساب کرو اور اس طرح سے زندگی بسر کرو کہ ہر چیز کو تسلیم کرتے ہی آگے چلو یہ آئی ہے باہر سے چیز اور ہم چلتے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے اپنے طور پر کہ اگر اور یہ میرا ایک ذاتی تجربہ بھی ہے اور خفیہ بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا آگے ذکر نہ کرنا کسی سے اور وہ یہ کہ کہ میں میرے الثر تھے پیٹ میں تکلیف رہتی تھی تو اس کا علاج کیا بڑی نامراد چیز ہے اور اس کا بڑے مہنگی مہنگی دعائیں منگوا کر استعمال کی تو ٹھیک نہیں ہوا ہے پھر کوئی وہ ہے جو سکوپی ہوتی ہے اندر ہلک میں ڈال کے بہت تکلیف دے وہ بھی کروائی میرے بڑے بھائی نے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا تو میں نے اپنے بابا جی سے پوچھا اس وقت ہم ڈیرے پہ جاتے تھے سائن صاحب کو سراؤ وہ علاج بلغزا کرتے تھے کہ آپ ٹندے کھایا کریں یا آپ بینگن کھائیں گیار اکتالیس دن اکتالیس دن کی شرط ہوتی یا عام طور پر وہ کہتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد ان کی ایک بہت بڑی دعا آتی یہ ہمیشہ بہت بڑی بیماری کھانا کھانے کے بعد روٹی کا ایک ٹکڑا لے کے چھوٹا سا لکمہ برکی سے کہتے ہیں اس کا چھوٹا سا پرنالہ بنا کے چینی اس میں ڈال کے تو آخری روٹی یہ کھائے ہم کہتے تھے کہنے کے بعد اس میں گلہ صاف ہو جاتا ہے اور پھر چینی جن مرقبات سے بنی ہے جو جو کچھ اس میں پڑتا ہے وہ سارا جسمانی ساخت کے لیے بہت ضروری بار کہہ پیئے ہم کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی علاج بلغزہ چونکہ آپ جانتے ہیں تو میرا بھی علاج ایسا کریں تو انہوں نے کہا کہ نہیں علاج بلغزہ تو پھر تمہیں مہنگا پڑے گا اور وہ اکتالیس دن کے لیے کرنا پڑتا ہے تم ایسے کرو کہ تم تنقید کرنا چھوڑ دو لوگوں پر میں نے کہا جی پھر میرے پاس کیا رہ گیا یعنی زندگی کا مزہی سارا لطفی چلا گیا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تم چھوڑ دو اور پھر دیکھو اگر فائدہ ہوا آپ یقین کیجئے جو میں آپ سے بات کہہ رہا تھا اور یہ مل پر گزری یہ کہ گیارویں دن میرے میں بالکل اچھا نے ایک بیبا آرانا کاکہ پاکے رہتا تھا اگر کچھ مجھے چسکے کی ضرورت ہوتی تھی تو میں اخبار میں کولم پڑھ لیتا تھا اس میں بڑی جان نکالتے ہیں لوگوں کی ریٹوریل میں بھی اخباروں میں بھی وہ بنیں اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں تو وہ میری حسرت پوری ہو جاتی لیکن میں اپنے موں سے کچھ نہیں کرتا گیارہ دن کے بعد مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میرا وجود اور میرا مستمک جو ہے وہ نورمان ہو رہا اور پورے ایک مہینے کی مدد میں کوئی نامو نشان نہیں دالتا وہ جس کے اوپر بہت مہنگی مہنگی دوائے استعمال تو پھر میں آپ کو تین امراض کا تو یقیناً علاج بتاتا ہوں کہ ایک تو کرٹسزم نہ کرنے سے کسی کے نقص نہ نکالنے سے عام نقص بینی نہ کرنے سے ایک تو انسان کو السرز کی بیماری نہیں ہوتی اور اگر ہوئی ہو تو ختم ہو جائے دوسرے بلڈ پریشر نہیں ہوتا تیسرے آدھے سر کی درد مگرین ہوتی وہ بھی نہیں ہوتی یہ تو تین تجربہ کر کے دیکھیں اگر اسی طرح اور چیزوں کے اوپر بھی اپلائی کر کے دیکھا جائے تو وہ بھی یقین جو ہے بہت مفید اور کامیاب ثابت ہوں اب اس معاملے میں ہم کو ہم پڑے لکھے لوگوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے ہماری درسگاہوں میں دانشگاہوں میں کہ آپ کریٹسائز کریں لوگوں کو کیونکہ جب تک آپ کسی کا استساب نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو متعلیم دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا جب میں لکھنے لکھانے لگا اور میں چھوٹا سا عدیب بن رہا تھا یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے تو یہاں ہمارے لاہور میں کافی ہو